مشہور تابعیہ ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عمرہ بن عبدالعزیز فرماتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے علم حدیث کی سب سے زیادہ واقفیت رکھنے والی تھی یحیع بن مئین فرماتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن میدان علم میں سقہ اور حجت کا درجہ رکھتی ہیں امام زہبی فرماتے ہیں عمرہ بنت عبد الرحمن عالمہ فقیہ اور کثیر العلم تھی عمرہ بن عبدالعزیز کو اہل علم کے دنیا سے کوچھ کر جانے اور علم کے ضائع ہونے کا بہت اندیشہ رہتا تھا ابن سعید نے اپنی کتاب الطبقات میں علامہ بسوی نے اپنی کتاب المعرفہ والتاریخ میں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تقیید العلم میں عبداللہ بن دینار کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن محمد بن عمر ابن حضم کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ آپ کو جو رسول اللہ سے حدیث ملے جو سنت کا پتا چلے یا دیکھئے گا نام کس کا ہے خط میں تذکرہ ہے کہ رسول اللہ کی کوئی حدیث ملے یا سنت کا پتا چلے یا عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایت کردہ کسی حدیث سے آگاہی حاصل ہو اسے لکھ لیا کرو کیونکہ مجھے علم کے پامال ہونے اور اہل علم کے اس دنیا سے کوچھ کر جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ میں مقرر اپنے گورنر کو عمرہ بنت عبد الرحمن کی مرویات لکھنے کا یوں ہی حکم نہیں دے دیا تھا سب سے زیادہ احادیث سے نیات تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی قاسم بن محمد نے امام زہری سے کہا مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کے بڑے حریص ہیں کیا میں آپ کو منبع علم کے بارے میں نہ بتاؤں انہوں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے فرمایا عمرہ بنت عبد الرحمن سے رابطہ کیجئے کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کی آغوش میں پرورش پائی ہے کیسی عجیب بات لگ رہی ہے نا قاسم بن محمد یعنی حضرت عائشہ کے بھتیجے یہ کہہ رہے ہیں کہ امام زہری سے کہ میں آپ کو منبع علم کے بارے میں نہ بتاؤں ان سے رابطہ کریں مردوں کو علم کے لئے خواتین سے رابطہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیوں علم کے میدان میں خواتین بھی آگے جا سکتی ہیں جو کوشش کرے محنت کرے وہ آگے بڑھ جائے آگے نکل جائے امام زہری کہتے ہیں میں ان کے پاس حاضر ہوا واقعی وہ علم کی نا پیدا کنار سمندر تھیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے صرف حضرت عائشہ سے ہی حدیث روایت کرنے پر اکتفا نہیں کیا ام المومنین حضرت عم سلمہ عم حشام بنت حارسہ بن نومان الانساریہ حبیبہ بنت سحال عم حبیبہ حمنا بنت جوہش سے بھی حدیث روایت کرنے کا شرف انہوں نے حاصل کیا ہے عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایات اسلامی کتب میں جا بجا موجود ہے محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان حدیث کو روایت کیا ہے